السلام علیکم یا علی مدد سندھ سلامت ساتھ سلامت ویلکم بیک ٹو اینا در ویڈیو آپ سب کو ویلکم فلسطین کے ریلیٹڈ اور فلسطین کے حق کے لیے ہم لوگ جو آج پریس کلپ پہ جلسہ رکھا تھا رکھا ہے اس پہ شرکت کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں اور آج میں نے فیس بک پہ دیکھا بہت شاری فیک نیوزز چل رہی ہیں میرے بارے میں بہت شاری فیک نیوزز چل رہی ہیں فیس بک پہ میں نے دیکھا کہ میں اگواہ ہو گئی ہوں اور گوٹکی کے پروگرام میں بائی پاس ہائی وے پہ مجھے اگواہ کر لیا گیا ہے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی ہے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اپنے گھر پر ہوں اور خیریت سے ہوں اور آج پریس کلپ کے لیے روانہ ہو رہی ہوں جا رہی ہوں خیر یہ لوگ جو فیک پوسٹ چلا رہے ہیں فیک پوسٹ خصیص ویو کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ سب کرنا بند کر دیں کیونکہ آپ کی وجہ سے کافی سارے لوگ مجھے کالز کر رہے ہیں واتس اپ پر میسیجز کر رہے ہیں سکرین شورٹ دے رہے ہیں تو براہ مربانی کی ساری حرکتیں کرنا چھوڑ دیں تو خیر نکلتے ہیں پریس کلپ کے لیے اور میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی سن میں لوگ ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے اتنا ضرور کریں کہ ان کے لیے کچھ ڈونیشن جمع کریں اور یہاں سے وہاں تک بھیجیں تاکہ ان کے لیے کچھ بھلا ہو جائے اس لیے کہ ہم زیادہ وہاں نہ جا سکتے ہیں نہ وہاں جا کے کچھ کر سکتے ہیں تو کم سے کم کچھ ڈونیشن تو کر سکتے ہیں اپنی طرف سے کچھ ان کے لیے تاکہ ان کی کوئی ہلپ ہو جائے اور یہ جو فاس فوڈ ہے جیسے میک ڈونر ہو گیا کیف سی ہو گیا پولڑنگ ہو گئی لیز ہو گئی جو ان کی چیزیں ہیں ان سے اوائیڈ کریں پلیز 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 مزید چلتے ہیں اور جو ہوتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں چینل کو سسکرائب کرنے بلکل نہ گھولی مزرین ہم لوگ اس وقت پہنچ چکے ہیں پریس کلب پہ اور پریس کلب پہ ہم لوگ ملیں گے مہم حما سے کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھی تو وہ بھی یہاں پہ پہنچ چکی ہیں تو جو بھی آپ کی رائے ہو جو بھی آپ کا فیڈبیک ہو بلوگ میں ضرور بتائیے گا تو آپ کو ملوائیں گے مہم حما سے پہلے ہمارا ساتھ ہے مہم حما اسلام علیکم ملکم السلام کیسے آپ اللہ علیکم سکر 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 مہم بلکل ٹھیک 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 مہم آج جو ہمارا یہ جلسہ ہے جو ہم نے ایک چھوٹی سی ریلی جو نکالنے کی کوشش کی ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جی ملی علیکم ہی کہ دیکھیں جو ہمارے فلسطین میں ہو رہا ہے سب لوگ اس کی سے بہتما خبر ہیں ٹھیک ہے مگر یہ کہ کوئی سٹیپ نہیں اٹھا رہا ہے ہم نے سوچا کہ ہم وومنس ہو کر یہ سٹیپ اٹھا رہے ہیں شاید پرانوں کو تھوڑا بہتوفیق ہو کہ وہ ان کے بارے میں کچھ جی اب یہ سٹیپ اٹھایا ہے ہاتھراباد کے سنگر بیوڈیشن اور وومن پروگریسیف کے ارگنیزیشن میں تو دیکھیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے مگر ماشاءاللہ سے اب لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں شامل ہوتے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے اپنا میسیج جو ہے وہ مقتن مقتن آپ لوگوں کو دیکھیں جائیں گے بس ایک چھوٹی سی پوشش ہے اللہ کہہ رہے ہی کامیاب لوگ سمجھیں اس بات کو اور آپ لوگوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی جو اسرائیل کی چیزیں ہیں پروڈک اس کا بائی کار کریں بلکل بلکل ہمارے چھوٹی سی کوشش ہے ہم لوگ اس وقت موجود ہیں پریس کلپ میں تو کافی سارے ہم نے نیوز والے بھی یہاں پر مگوائیں وہ اس لیے کہ ہماری طرف سے چھوٹی کوشش ہے لوگ عمل کریں کیونکہ اسرائیل کی بہت ساری سی پروڈکٹس ہیں لائک کیف سی ہو گیا میک ڈانر ہو گیا کوڑنگ پیپسی ہو گئی اور لیز وغیرہ ہو گئی یہ کھانے سے وائیڈ کریں ہم لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو آوائیڈ کریں پر لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا وہ اس لیے کہ وہ اپنے زندگی سکون سے گزار رہے ہیں ان کا کیا حال ہے کیا کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے اتنی ہماری کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ اس سے چیریٹی جمع کر کے ان تک بھیجے وہ چیریٹی جو ہم بھیجیں گے ان سے کسی کا بھلائی ہوگا کیونکہ ہماری چھوٹی کوشش ہے تو آپ سب سے بھی گزارش ہے تو پلیز یہ چیزیں آوائیڈ کریں اور جتنا ہو سکے ان کے لیے آواز اٹھائیں مزید چلتے ہیں باہر باہر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا بیٹھر صاحب موجود ہے ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری یہ جو چھوٹی سی کوشش ہے اس کے بارے میں کیا فیڈ بیک ہے السلام علیکم بھالیکم سلام کیسے ہم ٹھیک ہے سر آج کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ستیت کے حوالے سے ہم جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بہتر ابھی ہو گا جو سامنے آئے گا ہمارے سامنے لیکن مجھے یہ بات دیکھ کر سانچو ہوتا ہے کہ ہماری قوم میں اتنی بے ہسی ہے اتنی بے ہسی کہ اتنی بے کچھی ہے کہ وہ لوگ جو جو دنیا بھر کی اس کا شکار ہے اس بات کا ظلم کا شکار ہے ان کے خناف کے بول نہیں رہا اس ملک میں ہر چیز ہو رہی ہے اس میں ورلڈ کپ ہو رہے ہیں اس میں ناج گانے ہو رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو مظلوم اور بیکس ہیں اور بے بس ہیں ان کے لئے کوئی بولنے کے لئے تیار نہیں ہو رہا یہ لوگ جو آئے ہیں یہ یقیناً یہ قابل تحسین اقدام ہے کہ وہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کر رہا ہے اپنے محسوسات کو سامنے لے کر آیا ہے اور یہ سب چیزیں یقیناً یقیناً یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں کوئی زیادہ نہیں ہیں لیکن جب ان کی آواز آگے جائے گی تو یقیناً لے گے آئے ہیں اچھی آواز بنے گی جو ہمیں بہت کچھ نہ صرف ہمیں بہت کچھ کرنے پر مجبور کرے گی لیکن ان کو بھی جو کرتا کرتا ہے جو اس سلسل میں قدم اٹھا سکتا ہے بلکل صحیح بات ہے جو بھی لوگ آتے ہیں ان سے بھی میں پوچھیں گے کوشش کروں گے بھی چھوٹی سی کوشش اگر ہمارے لوگوں کے لئے کچھ ہو سکتا ہے تو کیوں نہ ہم کریں ہمارے سے ایک موڈرل اور موجود ہیں سانہ تو ہم ان سے بھی بات کریں گے کیا کہنا چاہیں گے آج کے لئے اور فلسطینوں کے لئے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے لئے اپنی طرف سے کیا کوشش کرنی چاہیں گے ہمارے بھی کوشش کرتا ہے ہمارے بھی کوشش ہوتے ہیں ہم لوگ بھی ان کے لئے کچھ کریں بات کچھ نہیں کر سکتے زیادہ سے زیادہ تو ہم لوگ احتیاط پر سکتے ہیں ہماری مہربانی کریں آپ کچھ قدم کچھ اٹھائیں کچھ ہیلپ کریں کچھ تو آپ کریں ہمیں حکومت تک کر کے بیٹھے لئے بس کچھ نہیں کریں ایسی نہیں کریں بھرہ مہربانی پلیز کچھ تو کریں آپ موسیقی 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 mوسیقی فلسطین میں ظلم ختم کرو فلسطین میں ظلم ختم کرو فلسطین میں ظلم ختم کرو فلسطین ہم دمارے ساتھ ہے فلسطین میں ظلم بند کرو فلسطین میں ظلم ختم کرو فلسطین میں ظلم بند کرو فلسطین میں ظلم ختم کرو kleinen اوقت اور آپ جیسا کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت پلسطین کو جو ہے وہ بہت برا حالے اور کوئی اس کیلئے بول نہیں ہے ایک ہماری چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو بیٹار کریں ہو سکتا ہے ہمارے وہ پناہ کو سبجیں ہماری ساتھ سوٹا موجود ہے پریس کلپ پر اور پریس کلپ کے باہر ہم لوگ اسریلی کو اینڈ کرتے ہیں سب کو اینڈ کرتے ہیں اور یہ جو جتنا بھی ہم لوگوں نے کیا ہماری چھوٹی سی آپ لوگ بھی کوشش کریں اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کیونکہ ہمارے لئے یہ بہت بہت دونتری ہے اور اسراحیل کی پروڈیکٹ سے جتنا ہو سکتا ہے بائیک آٹ کریں اور انشاءاللہ نئے بلاؤں میں ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ تیک کیر بابل